موسیقی اور سوال بھی آئے ہیں ظاہر ہے کہ پچھل دفعہ ہم نے بات کی تھی حراسہ کس قسم کے ہوتی ہیں مختلف قسم کے اب آتا ہے سوال کہ جب کون سا قانون ہے جو باقاعدہ ان چیزوں سے ڈیل کرتا ہے اور ایک اور ساتھ ایک اور سوال ہے اسے ہی ساتھ بتائیے کہ کون سا قانون پاکستان میں ظاہر ہے کہ ہمیں پاکستان سے تعلق ہے تو ہم پاکستان کے قانون کی بات کریں گے تو اس میں دو طریقے ہیں ایک ہے کہ آپ پولیس کے ذریعے فوجداری نظام وہاں پہ باقاعدہ پولیس حرکت میں آتی ہے ٹرائل ہوتا ہے اور آپ کی کنوکشن ہوتی ہے آپ کو سزا ملتی ہے اور آپ جیل جاتی ہے یہ ایک سسٹم ہے دوسرا ہے کہ آپ نے سیبل ایکشن کی کہ آپ نے ان کے اخلاف سوٹ فائل کی ان کو روکنے کی حرکتوں سے اور پھر اگر ان نے کوئی نقصان کیا جیسے شیشے توڑ دی ہیں چیزیں توڑ دی ہیں تو اس قسم کی حراسہ کی آپ نے پھر معافظہ لیا کہ یہ باقاعدہ یہ طریقہ ہے تو یہ دو طریقہ ہیں تو جو ہم پہلے شروع کرتے ہیں کرمنل ایکشن کی زاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ہم تن آتے ہیں کہ ان کے حرکتوں سے ہمیں ان کو روکنا ہے یا کوئی سزا دلوانی تو اس میں آتا ہے پاکستان پینل کورٹ ہمارے جو فوجداری نظام کا اٹھارہ سو ساٹھ کی ٹھارہ ساٹھ پہ پہنی شریف بنا اور بڑی ترمیم ہو گئی آج تو بلکل آج کے دور تک کیا گئی اس میں دو ہزار دس میں ایک ترمیم آئی ہے اور وہ ہے سیکشن پانچ سو نو سیکشن پانچ سو نو اس کے تحت واقعیتی سے آپ وہاں پہ ان کی دکھا ہوا ہے کہ حراسہ کے نئے طریقے کتنے سارے اس کے اندر موجود ہو گئی ہیں لیکن اس میں جو آتا ہے کہ کیا طریقے ہوں کیا اس کی ڈیگل ڈیفنیشن وہ تو خیر ہم بعد میں کریں پھلال یہ ہے کہ صرف اس میں آپ جائیں گے آپ ایف آئی آر درج کریں گے ایف آئی آر درج کر کے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو یاد رکھی کہ عدالت میں ہم جاتے ہیں ثبوت نہائیت ضرورت ہے ثبوت کے مغیر کبھی کامیابی ہوگی نہیں صرف دعویٰ کرنے سے یا الزام آئیت کرنے سے ہم نہیں جیت سکتے اپنے کیس کو ہمیں باقاعدہ ثبوت دینا پڑتا ہے اور ثبوت باقاعدہ حاصل کی جائے رکھیے یا تو کسی تھی ریکارڈن آ رہی ہے کسی تھی کنے آپ کو ٹیکس میسج بھی جا کوئی ان چیزوں کا خیال رکھیں یہ ثبوت کے ساتھ آپ جائیں گے دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ سیبل ایکشن سیبل سوٹ فائل کریں وہ ایکشن آف ڈیمیجز ہے اس سے پہلے اس سے پہلے آتا ہے پروٹیکشن اگنسٹ وومن پروٹیکشن اگنسٹ ہرسمنٹ وومن ایکٹ ہے دو ہزار تس کا اس کے اندر باقاعدہی سے انہوں نے حراسہ کے بارے میں جدید تو آپ کی پاکستان پینل کورڈ الگ ہے پولیس کے ذریعے سے دوسرا ہے کہ اس قانون کے تحت ایک سلسلہ بنائیں ایک ہے کہ آپ جا کے کمپلینٹ کر ساتے ہیں جا کے آپ شکایت کریں تو ہلکے انداز ہیں تو ہلکا انداز ہے کہ آپ نے کسی کو بتا دیا انہوں نے سپرووائزر کو بتا دیا سپرووائزر نے قڑی نظر رکھی تو باقاعدہ آپ کے کام کا جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ باقاعدہی سے اپنی تحفظ پیدا کر سکتے ہیں یہ طریقے ہیں جو مفتلی جو ہم بعد میں اس کو بسکس کریں اس کے علاوہ جو تیسر طریقہ وہ ہے وہ آرہا ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ جو ہے اس کے اندر یعنی گھریلو تشدد گھریلو تشدد کے اندر بہت سارے ایسے حراسہ ہیں جہاں پہ رشتدار آپس میں ایک دوسرے سے رہتے ہیں یا کچھ وہ حراسہ کرنے لگتے ہیں یہ نہ سوچیں کہ صرف کوئی غیر حراسہ کرتا ہے باز دور عشتدار بھی کرتے ہیں تو نتیجہ ہے کہ ان کو کس طرح سے ٹیل کرنے کا وہ ایک الگ قانون ہے اور اس قانون کے تحت آپ باقاعدہ عدالت میں جانا پڑتا ہے عدالت میں جا کے شکایت نہیں جانا پڑتی کہ ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں اور یہ ہمیں اس طرح سے پیراسہ کر رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ عدالت اس معاملے کو دیکھتی ہے ساتھ ساتھ اس کے پروٹیکشن آفیسز ہیں پروٹیکشن آفیسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ آپ پاس تین قسم کے قانون ہیں پاکستان پین اکوڈ ہے آپ پاس ہے پرکشن آفیسز جو ہوتے ہیں اور دوسرا آپ کا ہے ڈومیسٹک وائلیس گھائی لوگ تشدد کی ہے کہ تین قانون موجود ہیں اس وقت پاکستان